ایشیا کا سب سے بڑا درخت گیا یہ کیسے بڑا ہوا اور کافی ایریے میں یہ پھیل گیا آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو آج اس درخت کے بارے میں وہ ساری تمام باتیں جو آپ نے نہیں سنی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک ہی درخت تھا اور بہت بڑے بڑے طفان آئے اور یہ اس کی بڑی شاخیں جو تھیں وہ گرتی تھیں اور جب زمین پر گرتی تھیں تو وہ وہاں سے ہی اپنی جڑے نکال کر ایک اور جو ہے وہ بیسمنٹ جس شخص نے یہ درخت لگایا تھا آج بھی اس کا مزار اس کی بنیادوں میں مجودہ اور ان کی نسل بھی چلتی آ رہی ہے ناظرین بورڈ کی ایک جانب سے میں نے آپ کو اس کا ویو دکھایا چلتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں اور دوسری جانب چلتے ہیں آپ کو میں دوسری جانب سے جو ہے وہ دکھاتا ہوں ناظرین میں دوسری جانب آیا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جڑے جو ہے روٹس جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں باہر شاید یہ بھی کوئی آندھی طفان کے وجہ سے نیچے گیرہ ہے اور میرا کیمرہ میں ذرا اس کو زوم کر کے دکھائے گا اور میں چلتا بھی اس جانب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ نیچے کی طرف گرتا ہے اور گرنے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ تنیں جو ہے اگ جاتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور بڑے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں تو پرندے بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نگر آ رہے ہیں اور آپ بلبل کی بھی آواز سن رہے ہیں شاید بلبل کی تو نہیں ہے قوائل کی آواز ہے تو وہ بھی بول رہی ہیں کافی پرندے یہاں پہ چاچا رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ زبردست قسم کا انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی کافی بڑی بیس ہے اگر اس طرح کی میں بات کروں تو یہ آپ جڑیں دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کو آپ اور اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کافی جو ہے انہوں پرندے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دودھ دیتا ہے درخت اور اس کے تنوں سے جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا دودھ کے سرے جو ہے وہ نکلتا ہے ناظرین یہاں پہ مقامی گاؤں کے میرے ساتھ جو ہے وہ سید ولیت حسین شاہد جو ہے وہ موجود ہیں جن کے یہاں پہ بزرگوں کے مزار بھی ہیں تو مزید جو ہے اس بورڈ یہ جو بہت بڑا ایشیا کا بہت بڑا درخت ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے جاناں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی ذرا دسنا ناظرینوں کے اندھی بورڈ درخت دی کی تاریخ ہے قدو مطلب اگایا گیا پھر بڑا کس طرح ہویا کی تاریخ اندھی دن پر بڑا درڤ دی لکرڈ دی لکردا دے اور اندیں بترد میں ڈانشہ علیکم کا مقال P마م اللہ مارکل شکاق وہ دوپ پائے تھے وہ دنال جڑے ملانگان اور انہیں سروخ لہنے شروع کر دے با اس پوچھا ہے کی کرنا ہے چھانے ہو سا کہ خالق نماندور ہوئے تھے دوپ تو اسی کونوں چھانے ہوئے ہیں کہ بادشاہ تہرہنہ ساڈی کائی ریس آج ساڈ دونا اندل نہیں کرتے تو پانی نوارڈ بہنے ہیں جس وقت تو دوپ ہوں تو اکبار کے بہر ہیں ناس ہی مردے پایاں ان کا ارد بس ہڈے باس تت کوئی میر باننی کارا اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ علیہ وسلم ہے کہ چھانے ہوئے تھے دوپ رہے تھے تو اسی چلے جب یہاں پہری ہوتے تھے دس مہیں دی چھان کی تکھڑی آئے بڑ بندے دوڈ لائے کے انہیں دوڈ پینے ہیں نو ملانگا بھی پینے اور بورڈنوی دوڈ پینے ہونا دوڈ ود دی رہی جسے ود دی رہی ہیں کہیں سالنہوں سے پچھاں جیڑا ساڈا ہوتے ہیں بابا آرف علی شاہ یا وہ نو باتی جا ہوتے ہیں تری واری پیار نہ دوور یوں نہ کو بین کج نہ کو نہ روے تو نہ کو تو جانتا ساہیں ساہیں جانے اچھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے جدو بورڈ درخت لائے رات و رات وڈڈا ہو کے صبح جڑا ہو چھان کرے گا جیسا دس سمجھی دی چھان کر کے ہوئے دیکھیں ناظرین انہوں نے بتایا کہ یہ رات و رات جو ہے وہ لگایا گیا اور صبح جو ہے وہ دس چار پائیوں کے برابر جو ہے اس نے جو ہے وہ چھان بزرگا دی کرامتا ایک بزرگا دی کرامت نار موڈ ہو سکے میری بورڈ آنکبر بنے سی او زندہ مسائلہ جے ان بھی آکے ویک سکتا کوئی بھی دنیا لا بورڈ جے ڈی او اس خود دو دی مزار بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ جی زبردست سر ناظرین میں دیکھ رہا تھا میں نے ایک اس کا تنہ توڑا ہے تو جب تنہ توڑا ہے تو آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے دودھ نکل رہا ہے تو اس کی خاص کیا وجہ ہے یہ بھی سید انیاد اس انشاء جو موجود ہیں میرے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ کیوں نکلتا ہے کس طرح نکلتا ہے دودھ دی پڑی ہوئی ہے نا دودھ بندے رہے ہوں دیان مزرک کولتے مزرک آدھا جاڑا ملنگا اور تو سے پیلو بکایا مائی بورڈ نپا دیوئی دیناو اس مائی بورڈ درے ہوئی ہے ناظرین اس کا رکبہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی پھیلا ہوا یہ ایک زرکن کو معلوم ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے رکبے میں جو ہے نا یہ دراخت جو ہے اسیہ کا سب سے بڑا دراخت ہے یہ پھیلا ہوا ہے بتائیے گا ناظرین کو کہ کتنا بڑا دراخت ہے یہ چھبی کنال تسات مرلے یہ آج موجود کھڑی ہے گورمنٹ کولم انہوں دیوار کر رہی ہے ناظرین انہوں نے چھبیس کنال اور کچھ مرلے جو ہے اس کا ذکر کی یہ بڑی بڑا ایریا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایریا جو ہے اس دراخت نے کور کیا ہوا جی بہت شکریہ آپ کا اچھا مہربانی شکریہ ساکھڑی